بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں مبشہ ندیم ریپوپلک پالیسی کے پلاتفارم سے آپ کے قدمت میں خاضر ہوں ناظرین ننکانر صاحب کا حلقہ 112 حلقہ نمبر دو ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عبداللطیف صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لئے ناظرین میں عبداللطیف صاحب سے پوچھیں گے کہ جو کنسولیڈیٹر ائرپورٹ ہے اور دوسرا جو ہمارا مجموعی ووٹ ہے پاپلر اور ٹریڈیشنل کا اس کی کیا ریشو ہے اس حلقے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد جی ناظرین اب آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قوم اسمبلی کا حلقہ نے 112 یہاں پر جب ریپبلک پولیسی نے سروے کنڈکٹ کروایا تھا تو سروے میں یہاں پر پاپلر ووٹ جو ہے وہ چالیس پرسنٹ ہے اور ٹریڈیشنل ووٹ ساٹھ پرسنٹ ہے جب پاپلر ووٹ کی ہم فردر بائی فرکیشن میں آتے ہیں تو یہاں پر پی ٹی آئی کو اس کانسیچونسی میں ففٹی سکس پرسنٹ کے ساتھ برتری حاصل ہے پاپلر ووٹ میں سے جبکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ستائیس پرسنٹ اور ادرز بھی ستائیس پرسنٹ کے ساتھ ہیں یہاں پر یہ جو این اے 112 ہے یہ ننکانہ صاحب کے جو علاقہ جات ہیں اس پر موڑ کھنڈا بچے کی سید والا یہ ایریاز ہیں تو یہاں پر جو برادرییاں ریش پذیر ہیں ان میں کھرل ہیں راج پوت ہیں ارائی برادری ہے شیخ برادری ہے جٹ برادری اور رحمانی برادری یہاں پر ریش پذیر ہیں اب آتے ہیں جو اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں جو پینل ہے تو پی ایم ایل این کی طرف سے جو اس وقت یہاں پر پینل موجود ہے اس میں ڈاکٹر شیزرا منصب سہبہ ہیں قومی اسمبلی پہ اور اس کے نیچے جو سبائی اسمبلی پی پی ایک سو چونتیس پہ مار کاشف صاحب ہیں جبکہ پی پی ایک سو پینتیس پہ آگا حیدر علی خان صاحب ہیں جبکہ جو تحریک انصاف کے پی ٹی ای کے جو حمایت یافتہ امید واران ان کا پینل ہے تو قومی اسمبلی پہ یہاں پر پیر اجاز احمد شاہ صاحب ہیں جبکہ پی پی ایک سو چونتیس پہ سہیل منظور گل صاحب ہیں جبکہ پی پی ایک سو پینتیس پہ رانہ جمیل حسن صاحب امید وار ہیں تو جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے نتائج پہ جاتے ہیں تو یہاں سے جو اجاز شاہ صاحب ہیں وہ ترے سٹھ ہزار نو سو سے زائد وارڈ لے کر امینے منتخب ہوئے تھے جبکہ شدرہ منصب صاحبہ نے اک سٹھ ہزار تین سو سے زائد وارڈ حاصل کیے تھے یعنی آلموسٹ کہہ لیں کوئی دوہ دھائی ہزار کے ووٹوں سے اجاز شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی یہاں پہ ناظرین کو بتاتے چلیں بتاتے چلیں کہ دوہزار بائیس میں جب اجاز شاہ صاحب نے قومی اسمبلی سے ریزائن کیا تھا تو اس حلقے میں زمنی الیکشن ہوا تھا تو اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور نوے ہزار ووٹ لے کر امنے منتخب ہوئے تھے جبکہ بائی ازمنی الیکشن میں بھی امران خان صاحب کا مقابلہ شزرا منصف صاحبہ نے ہی کیا تھا اور انہوں نے اٹھتر ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے یعنی اس اتبار سے اگر دکھا جائے تو جو پینل پی ایم ایل این کا ہے وہ زیادہ بیلنس پینل ہے ٹریڈیشنل ووٹس کے اتبار سے جبکہ جب ہم پی ٹی آئی کے حمید یافتہ پینل کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں جو ام پی ایز کے جو امید واران ساتھ ہیں رانہ جمیل صاحب ہیں اور سہیل منظور گل صاحب ہیں وہ اپنی دھڑے یا ان کا ووٹ تو وہ زیادہ ضرور حاصل کریں گے اجاز شاہ صاحب جو ہیں ان کا ایزہ دھڑے کا یا ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے وہ شدرہ منصف صاحبہ کی نسبت کم ہے یہاں پہ لیکن جو پی ٹی آئی کے حمید یافتہ پینل ہے پاپولر ووٹ میں ان کو گئے لیں کہ برتری حاصل ہے کہ پاپولر ووٹ جو ہے اس میں سے وہ فیفٹی سکس پرسنٹ چھپن پرسنٹ جو لوگوں نے وابس کی اپنی ظاہر کی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ جب دونوں پینلز کو دیکھتے ہیں ٹریڈیشنل ووٹ میں جو شدرہ منصف صاحبہ ہیں جو پی ایم ایل این کا جو پینل ہے ان کو برتری حاصل ہے جبکہ پاپولر ووٹ میں جب دیکھتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کا حمید جیافتہ پینل ہے ان کو برتری حاصل ہے ڈیپینڈ کرے گا کہ دونوں پینلز کتنے اچھے طریقے سے یہ الیکشن کمپین اپنی چلاتے ہیں اور پھر فائنلی کہ پولنگ ڈے منجمنٹ ہے پولنگ ڈے منجمنٹ کا بڑا اس پہ دارومدار ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے دونوں پینل اپنے ووٹرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹریڈیشنل ووٹ بھی اور پپولر ووٹ بھی کہ وہ پولنگ ڈے پہ جا کے پولنگ سٹیشن پہ اپنا حقی رائد ہے یہ استعمال کریں تو اگر دونوں پینل ایک اچھی الیکشن کمپین چلاتے ہیں اور اچھے طریقے سے پولنگ ڈے منجمنٹ کو اگر یہ ہنڈل کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک اچھا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا باقی کہہ لیں کہ حتمی طور پہ تو ابھی قبل از وقت ہے کہنا کہ کون جیتے گا لیکن میں نے ناظرین کو یہ ضرور بتا دیا ہے کہ ٹریڈیشنل ووٹ میں جو پی ایم ایل این کا پینل ہے ان کو برطری حاصل ہے جبکہ پپولر ووٹ میں جو پی ٹی ای کا حمیز جافتہ پینل ہے ان کو برطری حاصل ہے ڈپینڈ کرے گا کہ دونوں پینل جو ہیں اپنی اس برطری کو پی ایم ایل این جو ہے وہ ٹریڈیشنل برطری کو کے ساتھ ساتھ پپولر ووٹ میں بھی توجہ دے اور اسی طرح جو تحریک انصاف کا حمیز جافتہ پینل ہے وہ پپولر ووٹ میں ان کو برطری ہے اس پپولر ووٹ کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ پولنگ ڈے پہ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اجاز شاہ صاحب جو ہیں ان کے جو پینل کے ساتھ جو دو ایم پی ایس ایبان کا جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کتنا اچھے طریقے سے ٹریڈیشنل ووٹ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور وہ پولنگ ڈے پہ جا کے اپنے ووٹ کاسٹ کریں گے تو ظاہر ہے ایک اچھا مقابلہ اور جتنا کوئی اچھی منت کرے گا تو اس کا اس کو بہتر اچھا ریزلٹ بھی ملے گا اچھا سر اس میں میں بھی کچھ ایڈر کرنا چاہوں گا چونکہ میں بھی اسی الکے کا ہوں الکہ ایک سو بارہ سے مجھے کی سے جمیل صاحب ہمارے الکے کے ہیں یہاں پہ رائی پوت برادری کافی زیادہ ہے خرل بھی ہیں خرل بہت زیادہ ہے دڑے آپ بہت بڑا دڑا ہے رائی پوت ہیں اور دوسرا جو کینیڈیٹر سویل منظور گل صاحب ان کا بھی ایک اپنا دڑا ہے اگر ہم پاپلور اور دڑے دونوں کو کمبائن کر لیں ان کی مجموعی کنسولیڈیٹ ان کو کریں تو پھر اس الکے میں کیا آپ دیکھتے ہیں کس کا پلڑا پا رہی ہے اگر یہ دو کینیڈیٹ جو نیچے والے ہیں جا صاحب کے نیچے جو ہے دیکھیں میں پہلے بڑے ناظرین کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جی بڑا اس بات پہ انحصار ہوگا کہ جو پینل ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے پینل کتنا دور ٹو دور گاؤں گاؤں جا کے وہ اپنے دھڑے کے ووٹرز کو بھی موٹیویٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پپلر ووٹ کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں دیکھیں جو ایک مجموعی طور پہ اس وقت ملک میں فضاء ہے اس فضاء میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں وہ بڑا اس بات کا رییکشن شو کر رہے ہیں کہ جی ایک جماعت کے ساتھ بڑی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو وہ رییکشن اگر وہ پولنگ ڈے پہ اس کو ووٹ کاسٹ کرنے کی صورت میں وہ اگر ظاہر کریں گے وہ اس دن ووٹ کاسٹ کریں گے تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کا جو ہمیزی آفتہ پینل ہے اس کو برتری حاصل ہوگی تو باقی جو ٹریڈیشنل ووٹ ہیں اس میں دوسرے دھڑے کی ایک اچھی بلی سپورٹ اس کو حاصل ہے ان کا جس طرح آپ نے بتایا ان کی برادرییاں تو ایک مضبوط ان کی بھی ان کو بھی ایک اچھی کمپین کی بھی ضرورت ہے اس کے ساتھ اچھے سار اس میں ایک چیز آمیس کر گئے ہیں ٹی آئی پی دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پیر افضال احمد شاہ صاحب نے قریباً پچاس ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے تو اس کا بھی کوئی اثر اس حلقے میں ووٹ کے حوالے سے پڑے گا دیکھیں جو ٹی آئی پی کا فیکٹر ہے کہ وہ ضرور ہے اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہیں ان کا اثر ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ مین کنٹینڈرز میں تو اس وقت نہیں ہیں مین کنٹینڈرز جو ہیں وہ تو پی ایم ایل این اور پی ٹی اے کی حمید جیافتہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹی آئی پی کا ووٹ ہے وہ اگر جو ان کا امیدوار ووڈ لے گا تو وہ ٹی ایل پی کا ظاہرے فیکٹر اپنی جگہ پہ موجود ہے میں اس سے کوئی انکاری تو نہیں ہوں بہت شکریہ ملک عبدالتی ناظرین نے ہماری جو کنسولیڈیٹر ریویویشن رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی جو پاکستان طریقہ انصاف ہے انہیں ایک سو بارہ سے پپلر ووڈ میں وہ آگے ہے اگر وہ دھڑے ہو کہ وہ مزید دھڑوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور اگر اپنی کمپین اچھی کرتے ہیں تو ایک بہتری مقابلہ حال کا ایک سو بارہ سے دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام سے اجازت چاہیں گے اور آخر میں اگر ابھی تک کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی آراسیہ میں مستفید فرمائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں اب سب لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ